پنجاب گورنمنٹ نے اس کیس پر کیا کیا ہے کچھ نہیں کیا ایون جو جی آئی ٹی کی ریپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ ملوث نہیں ہے اس کو بڑا ویلکم کیا تھا پنجاب میں سیاست دانوں نے لیکن اس میں بھی جن لوگوں کا نام تھا ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا ان کو بھی نوازہ گیا ہے مثال کے طور پر رانہ سناؤلہ صاحب جو کہ لاؤ منسٹر تھے ریزائن کیا واپس لاؤ منسٹر بن گئے علی سلمان جن کو جی آئی ٹی کی ریپورٹ ریپورٹ میں قصور وار ٹھہرائے تھا وہ اس وقت ایس پی سیکیورٹی تھے لیکن بعد میں وہ ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ تائینات ہو گئے رانہ عبدالجبار جو کہ اس وقت ڈی آئی جی آپریشن تھے آج سی ٹی ڈی میں ہے آمیر سلیم اس وقت ایسے چھو تھے کچھ عرصہ باہر رہے لیکن واپس ایسے چھو تائینات ہو گئے اسی طریقے سے ڈاکٹر توکیر شاہ جو کہ اس وقت پرنسپل سیکیورٹری تھے بعد میں ان کو ورلڈ ٹریڈ اورگنائزیشن کا سفیر مقرر کر دیا گیا میں نے یہاں پر نام پڑھ کے بتائیں کہ جو جی آئی ٹی جس کو آپ تسلیم کرتے ہیں اس میں بھی جس پولیس والے کا نام تھا آج وہ پروموٹ ہو چکا ہے ڈاکٹر توکیر جو کہ پرنسپل سیکیورٹری تھے جن کا افیڈیوٹ موجود ہے ان کو آپ نے ایمبیسیڈر بنا کے ورلڈ ٹریڈ اورگنائزیشن بھیج دیا کوئی کاروائی نہیں کیا آپ نے جو کہہ رہے تھے شہباز شریف صاحب کہ میں سیسا پلائی دیوار بن جاؤں گا کس کے آگے بنے سیسا پلائی دیوار وہ اب تک یہ ٹاپک اتنا ٹچی ہے کہ اس کے اوپر مطلب کوئی بھی بات کی جائے تو اس کو یہ لیا جائے گا کہ ہم کسی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں قطعی طور پر ایسے نہیں ہے میری گزارش یہ ہے کہ شہزاد پرائیوٹ کمپلینٹ قانون کے تحت جب پرائیوٹ کمپلینٹ کی جاتی ہے اس کو استغاثہ کہتے ہیں کورٹ کے سامنے اور استغاثہ جو ہے اس کے ہوتے ہوئے تمام باقی چیزیں جو ہے وہ رک جاتی ہیں اب استغاثہ کے اوپر گواہان ان کو لانے تھے انہوں نے 137 لوگ نامزد کیے اس استغاثہ کے اندر جس میں پوری فیڈرل کیابنٹ بھی تھی پروینشل کیابنٹ بھی تھی سب لوگ موجود تھے اس کے بعد جو انٹی ٹیررزٹ کوٹ ہے اس نے ان میں سے جو پلٹیکل لوگ تھے اور کچھ ایسے لوگ جو ان کے خیال میں جو کوٹ کے ریکارڈ کے مطابق وہ نہیں بنتے تھی ان کو انہوں نے سمن نہیں کیا یہ اس کے خلاف بھی ہائی کوٹ میں گئے اور ہائی کوٹ نے ابھی دو مہینے پہلے اس کو دوبارہ خارج کیا ہے اور کہا ہے کہ انٹی ٹیررزٹ کوٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ دروس ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ کسی کو سزا دینا یا نہ دینا وہ میرے آپ کے اختیار میں یا پنجاب حکومت کے اختیار میں نہیں ہیں ہم آپ کو ایک ایسا سسٹم بنا کے دیں گے جہاں پہ آپ کو سستہ اور فوری انصاف ملے گا نواز شریف صاحب کی اس بات پر کیسے یقین کر لیا جائے کہ سستہ اور فوری انصاف دیں گے جب ایک کیس تین سال سے یہاں پہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے